اسلام علیکم نظر چوہان آپ کے ساتھ فورس نیجرسی سے رابطے میں ادھر بیوٹیفل وینڈ بلوئنگ کا اور ہلکی ہلکی ڈریسلنگ کا ہو رہی ہے لبلی ویدر لبلی سپرنگ ہے درختوں پہ سبس پتیاں آ رہی ہیں یہ ادھر میرے لیفٹ سائیڈ پہ ناشپاتی کا درخت ہے کیا زبطہ درخت ہے میں بات پھر ادھر سے شروع کروں گا یہ فوج کی گلاستوں کے خلاف آج میرے دوست نے ایک میسج بھیجا کہ جوہان صاحب سیمنٹ کی فیکٹری سے کبھی بھی آئس کریم نہیں بنے گی تو لہٰذا کڑے کے ڈیر سے گند ہی پیدا ہوگا ابن مریم پیدا نہیں ہوگا کیا زبردست بات کی ہے in fact this is the truth i wish we all understand it یہ truth ہے یہی سچ ہے یہ گند جو فوج کا پجتر سالہ ڈالا ہوا ہے میں اس پر ایک ڈاکیومنٹری بنا رہا ہوں ان کی حرام زدگیاں میں اوجڑی کیم کا دیکھ رہا تھا اس کی ہم ڈاکیومنٹری میں اینٹری کا دیکھ رہے تھے کتنے کتنے انہوں نے سلم کی ایک چار لوگ مر کے خود اوجڑی کیمپ انہوں نے کیا اور جنہیں جو پڑ گیا تھا اور جنرل زیا نے اسے اتار دیا اور پھر کس طرح جنرل زیا مرا پھر بعد میں بھی کس طرح انہوں نے آئی جے آئی بنائی بھٹو انہذیر کو اتارنے کے لیے پھر بھی حمید گل وغیرہ نے بس نہیں کی بعد میں کہا کہ ہم شرمندہ ہیں اور پھر کیا شرمندہ ان کا اتصاب نہیں ہوا ان کی اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہوئی اتر من اللہ نے ڈیسنٹنگ نوٹ میں کہا ہے بنیادی طور پہ تو جوڈیشری کی بھی اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہوئی کاش اتر من اللہ گرین چٹ کازی فائز ایسا کو وہ فل بینکس جو سن رہا تھا تو اس کے سپریم جوڈیشل کانسل والی ہیئرنگ اس پہ نہ دیتے ہیں یہ سارے بدماش ہیں یہ سارے کتے ہیں کل آپ نے منہیرہ مصری کے کلپ سنے ہوں گے جو ٹویٹر پر بہت زیادہ وائرل ہوئے ہوئے تھے جس میں وہ قرآن پاک کی آیات کو آؤٹ آف ٹیکس فطرہ خود پھلا رہے ہیں اور کہہ رہا تھا آپ فطرے کے خلاف پولیس والوں کو اور ایک مولوی رکھا ہوا تھا وہ جیسے یلکارہ دیتا ہے وہ فلان صحابہ کتنے لوگوں کے ساتھ کہے کیا کہا جی کتنے لوگوں کے ساتھ کہے تین ماشاءاللہ 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 اسی طرح وہ ہلکارہ دینے کے لیے ایک قرآن پاک کی ایک مولوی رکھا ہوا تھا جو اس کو کمپلیٹ کرتا تھا ورس کو ٹوٹل حرام زدگی اس وقت پاکستان میں جتنا تافن ہے دنیا کے کسی ملک نے میں نے بتایا نا کہ ویٹنام میں کل بتایا تھا کہ بارہ بلین ڈالر کے فراڈ پر انہوں نے عورت کو دھر لیا ادھر کچھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے ادھر فری فور آل ہے سب کے لیے ٹھیک ہے جو مرضی آپ کریں جو مرضی آپ کریں گھروں میں گھس جائیں دیکھیں پولیس کا گھروں میں گھسنا ویلی ڈیٹڈ تھا انہوں نے ویلی ڈیٹ کیا تھا کہ جس کو مرضی اٹھائیں وہ میں نے ایک بندے نے پیسے کھا لیے تھے ریکاور کرنے تھے تو کسی نے کہا یہ وہ پولیس والے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ پولیس والے کو پیسے دیں وہ اٹھا لیں گے تھوڑا سا اتنا حصہ لیں گے اب تو اٹھانا کوئی مشکل ہی نہیں رہا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن کل ایک اور آدمی مجھے مال پہ ملا اس نے مجھے پہچان لیا کہا چون صاحب آپ کے کیا حال ہیں بہت اچھا ویلوگ کرتے ہیں بلا 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 اور مجھے کہتا ہے کہ اپنا چون صاحب ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سوروں پر سور ہی حکمران ہوتا ہے یہ آپ نے تاریخ نہیں پڑی میں نے کہا جی میں نے تاریخ تو پڑی ہے اور اس میں حدیث مبارکہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں کہ جس طرح کے لوگ ہوں گے اس طرح کے ان پر حکمران میں بیجتا ہوں تو کہتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ پچیس کلوڑ سور ہیں تو ان پر میں نے کہا جی آہ ان سوروں نے مجھے بڑا دس ہے پچیس کلوڑ نے پھر بھی مجھے ہوتا ہے میں پاکستان میں پیدا ہوا تو آئی فیل اور میں ان کو ایکسپوز تو کروں ان حکمرانہ کو کہ کیسے ہو سکتا ہے ان میں کوئی اچھے بندے ہوں جو بیچارے آٹے میں جو وہ پس جاتی ہے سسری اس کی طرح پس رہے ہوں بیچارے معاملات بہت ایزی ہیں پی ٹی آئی نے کہا تا جی ہم احتجاج کریں گے عید کے بعد ٹھیک ہے جی کوئی احتجاج نہیں کوئی احتجاج نہیں اور آپ کے پاس میں آپ کو بتاؤں آپ کے پاس تھرو عمران خان گولڈن موقع ہے ان سے اپنا قبضہ چھڑوانے کا دو طریقے ہیں ایک پیار محبت سے ان کا قبضہ چھڑوانے کا طریقہ ہے فوج سے اور ایک طریقہ ہے جی ایچ کیو پہ چڑھائی سے آپ کی چوئس ہے ایک طریقہ ہے ڈیالا جیل پہ چڑھائی کر کے قبضہ چھڑوانے کا دوسرا طریقہ ہے جی ایچ کیو پہ چڑھائی کر کے قبضہ چھڑوانے کا آپ کو جو پسند ہے میرے خیال میں آپ کیونکہ ممی ڈیڈی کراؤڈ ہے آپ کے لیے ڈیالا پہ چڑھائی کر دیں دو لاکھ لوگ بہت ہیں ڈیالا کا جیل کا گھراؤ کر دیں عمران خان کو باہر لے آئیں اور وہی انقلاب ہوگا اور وہ اپنے حساب کتاب سے میرا ہی ملک ہے میرا ہی میری ہی فوج ہے میری ہی ٹوئی ہے کہ منشور پر وہ آپ کو ازادی یا تھوڑے بہت حالات آپ کے ٹھیک کر دے گا چندہ چندہ کٹھا کر لے گا فینینشل کنڈیشن انفلیشن دو سو پہ چلی جانی ہے میں آپ کو بتا دوں ڈالر پانچ سو پہ چلے جانا ہے اور کچھ نہیں یہ ہنسیں گے یہ مسکرائیں گے اور اوپر سے ایران نے چڑھائی کرنی ہے پوری تیاری ہے ایران امریکہ کی وہ تو شکر ہے یہ سعودیہ کے علاوہ کوئی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے سعودی عرب امریکہ کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے یہ محمد بن سلمان ایم پی ایس بہت بڑا سور ہے یہ میری ہی حمد ہے جس نے اپنے یوٹیوب اپنے وی لاؤک کے تھم نیل پہ اس کو وہ گٹر کی صفائی کی طرح کموڈ میں اس کی فوٹو فٹ کی ہے پڑھ جائیں اس کو جس طرح اس نے جمال خشبوجگی کو قتل کیا پاکستانی فوج سے کبھی آپ نے پوچھا نہیں کہ معصوم ای پی ایس کے بچے آپ نے کیوں قتل کیے یہ تو ثابت ہے نا کہ انہوں نے کیے اور سپریم کورٹ میں کیس نہیں لگنے دے رہے ہیں مادل ٹاؤن کے قتل بھی یہ کیس نہیں لگنے دیا اور نجفین ان کا ٹاؤٹ ہے جس نے ملبہ شہباز شریف پہ ڈالا تھا یہ ساری حرام زدگیاں فوج سے شروع ہوتی ہے اور اس مادر چوت سور فوج پہ ختم ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں آپ ایک بہت بڑی دلدل میں بس کہہو ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا یا تو آپ میرے طرح کے ہوتے میری طرح کے ہو جائیں اور بڑماشی مدہ پرستی سے دور ہو جائیں کپڑے شپڑے اتار دیں کہیں جی ہم سادہ زندگی گزار رہے ہیں گو انٹو دا وائلڈ آپ یہ کاروں اشاروں ویسے یہ سزوکی ان کو بڑا لاؤس ہوا ہے کاریں ان کی اتنی نہیں بھی کی ہیں سائیکلوں بائیکلوں پہ آ جائیں پیدل چلا کریں ٹھیک ہے اگر آپ میں یہ احمد رہی ہے کہ ان کو پڑ جائیں ادھر تو جناب quality of life کی بات ہوتی ہے امریکہ میں تو جناب بات ہوتی ہے کہ آپ کیسے جنگوں میں پیسہ دھنس رہے ہیں ادھر امریکہ میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں جناب صاحب ادھر حساب کتاب کی بات ہوتی ہے ادھر کوئی اخلاقیات کی بات ہوتی ہے ایسے نہیں مادر پدر ازاد چڑھائی کر دو اور بدماشیاں کر دو لہٰذا میری آپ سے مدبانہ درخواست ہے کہ سارے راستے آپ کے پاس کھلے ہوئے ہیں آپ کیوں نہیں وہ ایڈاپٹ کرتے ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہر کوئی بتاتے ہیں آپ پاکی سو یوٹیوبر بتاتے ہیں گاندھی بتاتے ہیں سلوشن کوئی نہیں بتاتے میں آپ کو بتا رہا ہوں اے آپ امران خان کو چڑھانے کے لیے چڑھائی کر دیں اڈیالہ جیل پہ بی آپ جی ایچ کیو پہ چڑھائی کر دیں منیرہ مستری سور سے قبضہ چھڑھانے کے لیے سی آپ اپنے آپ کو شیلڈ کر لیں پرام دس یہ پیوٹر کر لیں پرام دس گاند بکم آ ہرمیٹی ون دیٹ وڈ بی ویری گوڈ اتنی زمین پڑی ہے ہرمیٹ بن جائیں اس گاند سے بلکل نکلیں بجائے اس کے کہ آپ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ جو بچے والے ہیں ہم خود کشیاں کر رہے ہیں اور کوئی پچاس فیصد کے قریب فیملیز فیفٹی پرسنٹ کے قریب فیملیز کی جو بچیاں ہیں وہ غیر اخلاقی کاموں اور چکلے کی سپورٹیو ہیں اور وہاں سے پیسہ کماری ہیں ان کے جو عامدنی کے سورسز ہیں جہاں جہاں وہ جوب کر رہی ہیں وہاں سیکشوال ہیرسمنٹ ہے جس کی وجہ سے ان کو نوکریاں ملی ہوئی ہیں اور پھر وہ چکلوں میں جو میں نے کل ایک وی لوگ چھوٹا سا کیا تھا میں نے ٹوٹر پر لگایا ہے میرا ٹوٹر ہینڈل ہے اٹیم چوہان میں اب کچھ وی لوگز یوٹیوب کی بجائے ٹوٹر پر لگایا کروں گا شاید میں ٹوٹر پر لائیو بھی آنا ایک دو دن تک اگلے ہفتے سے سوچ رہا ہوں شروع ہو جاؤں اپنا بہت کے حال رکھیں کل تک کے لیے اجازت اللہ نے کے بعد